آہ کتنی اعلیٰ صفات ہیں زہرہ کتنی اعلیٰ صفات ہے زہرہ ملکہ کائنات ہے زہرہ ملکہ کائنات ہے زہرہ کوئی سمجھا ہے اور نہ سمجھے گا کوئی سمجھا ہے اور نہ سمجھے گا راز موتو حیات ہے زہرہ راز موتو حیات ہے زہرہ سلوات پہنے حضرت محمد والے محمد حضرت کل یہ کلام ابھی پڑھا گیا تھا ناصریہ میں وہاں بیس میٹ ملاتا ہے انشاءاللہ آج بھی بیس میٹ میں باتیں مکمل کریں گے چار پانچ شیر جلیل سمات فرمالے انشاءاللہ بھی چکے اتوار کو مجلی صاحب کیا تو اتمنان سے کلام سنیے گا ایک ایک شیر پہ تبجھو گا تعلیم اکل میرے خیال سے یہ مجمع سوائے منتظر کے وہاں کوئی نہیں تھا اور کلیم صاحب بھی دے باقی لوگ کے لئے نئے ہیں ملاحظہ تنویر بھائی دیکھیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وادی اقل و خیرد کا دائے راہیں فاتمہ 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 انبیاء پڑھتے ہیں جو وہ فلسفہ ہیں فاتمہ انبیاء پڑھتے ہیں جو وہ فلسفہ ہیں انبیاء 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 وادی اقل و خیرد کا دائے راہیں فاتمہ جس میں آتی ہے نظر احمد کے ماں کی مہمتا جس میں آتی ہے نظر احمد کو ماں کی مہمتا مرسلِ آزم کے گھے وہ آئینہ ہیں اے پاتمہ مرسلِ آزم کے گھے وہ آئینہ ہیں فاتمہ وادی اقل و خیرد کا دائے راہیں شیر ملازم فرمائے مومنی حدیثیں کے ذریعے آئے تطہیر کیوں چادر کے نیچے آگئی آئے تطہیر کیوں چادر کے نیچے آگئی کیا کسی نے کہہ دیا زیرے کے سائیں پات کیا کسی کیا کسی نے کہہ دیا زیرے کے ساہیں پات مہ وادی اقل و خیرد کا دائے دائے راہیں بات مہ باپ بیٹی کیوں نہ باتیں خیر کی خیر کی خیرات کو باپ بیٹی کیوں نہ باتیں باتیں خیر کی دونوں لوگ کی لقب دیکھیں راہت کو مصطفی مصطفی خیر البشہ خیر نسائے پات مصطفی خیر البشہ خیر نسائے خیر فات مہ وادی اقل و خیرد کا دائے راہیں فات مہ بزم نورانی فیضا خیر پرکیف مجمع مت مہ نسائے بزم نورانی فیضا پرکیف مجمع مت مہ نسائے خیر عقیف خود کہ رہی ہے جگاں پا کا خیر جگاں رہی ہے اسے جگاں حاصل کلام شعر پیش کرو آخری دو شعر کی ذمہ دونوں شعر خصوصی توجہ ملہدہ فرمائے دیکھو جس گھڑی تعظیم کو اٹھے نبی ایسا ملہدہ فرمائے جس گھڑی تعظیم کو اٹھے نبی ایسا ملہدہ فاطمہ ہے مصطفیہ اور مصطفیہ ہے فاطمہ ہے مصطفیہ اور مصطفیہ ہے فاطمہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں میرا پسندید ہے شعید کسی لائے کو ملہدہ فرمائے دیکھو فاطمہ سارے آلم کے لیے مشکل سارے آلم کے لیے مشکل خوشہ ہے سارے آلم کی سارا دردی زا زاتِ حیدر کے لیے مشکل خوشہ ہے پا زاتِ حیدر کے لیے مشکل خوشہ ہے پا دماغ وادی مکتے کا شیر ملعظہ فرمائے مومین مکتے کا شیر ملعظہ فرمائے مومین مشکل مشکل خوشہ ہے دردی زا سارے آلم کے لیے مشکل خوشہ ہے دردی زا خوشہ زاتِ حیدر کے لیے مشکل خوشہ ہے خوشہ دماغ وادی مکتے کا شیر ملعظہ فرمائے مومین مکتے کا شیر ملعظہ فرمائے مومین خوشہ بہرگو ہر سور اے کوسر کا یہ مفو میں آئے بہرگو ہر سور اے کوسر کا یہ مفو میں ہے مصطفی کی زہمتوں کا شکر یا ہے مصطفی کی زہمتوں کا شکر یا اللہ حیث یا حیث نجی جس فاتحہ کشو فاتحہ ایسی اللہ علیہ وسلم ہاں جب فاطمہ کا دار فنا سے صفائے ہوا جام حیات جزوے نبی بے سمائے ہوا چہرہ امام وقت کا سوستائے ہوا ہم سے حسن حسین کا زخمی جگاہ ہوا فیضہ پکاری وارے ستم کام کائے گیا وہ سنشکم میں فاطمہ زہرا آکھ مائے گیا جب فاطمہ کا دار فنا سے صفائے ہوا بنتِ نبی کی موت کی فیلی دھائی خواب آیا درِ علی پہ زمانہ بچائی سایا غمی کا چھا گیا کبرے اے رسول آئی صدا لہد سے کہ اے پا رہے جی گا میں جانتا ہوں ظلم جو تجھ پار کیا یا سی رب میں ہائے تجھ کو نجینے اے دیار گیا جب فاطمہ کا دار فنا سے صفائے ہوا غسلوں کا فن بطول کو جب دے چکے مئیت کے پاس کر دیا تھوڑی سی روح سے بولے جو ہے عزیز وہ آجا آ 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 ابھی ہوگی سیدہ سے ملاقات جب فاطمہ کا دار فنہ سے زفاہ ہوا بیت و شرف میں بی بیاں روتی تھی زاہ زیدہ آخری کے لیے تھی وہ بے اسمات نزلہ شیخہ تو ان روز روکے سے کپن ہٹا کے یہ کہتی تھی بار گزری ہے عمر فاقہ و رنجو ملاق جب فاطمہ کا دار فنہ سے زفاہ ہوا جب اللہ سے جدا ہوا زہرہ کے ہاں وقت آخر آ گئی باری حسین بولے پسر سے روکے بسد را آن جوہاں ابھی کہلو اپنی ماں کا یہ دیدار آخر تو ہوگا خاکے گرم پا جب میری جا روے کی تیری لاش پہ بستے اے 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 ری ماں جب فاطمہ کا دار فنہ سے زفاہ ہوا رو رو کے تب حسین بابا سے یہ ہوتا ہوں اپنی ماں پہ دلو جان سے پیدا کوئی تو یہ بتائے کہ اممہ کو کیا ہوں جو آج مجھ کو ازنِ حضوری نہیں دیا اممہ سے دور رہ کے میاں سو بہا کیا ہوتا جب تک نہیں بلائیں گے اے 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 اےنا جب فاطمہ کا دار آخری بل ہے بنا سے سفا آہ یہ سن کے بندے کبر خود سے کر گا آواز آئی اے میرے مظلوم کار تجھ کو بلا رہی ہے تری ماں آسکار لگ جا میرے گلے سے میری جا پائے خود جو مجھ سے آر دور ہو اے دے ربا میں بھی چلوں گی ساتھ تیرے کا آر بلا ہو جب فاطمہ قدر مجھ سے آر دور ہو حضرت ابھی سوس خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے گوھر علی زہدی صاحب مجلس کا آغاز باقاعدہ طور سے ہو چکا ہے اور میں ملتمیس ہوں تمام لوگوں سے جو عزا خانے کے مسجد کے مسجد کھوکری مسجد کے اردگرد ہیں یا باہر ہیں وہ فرش عزا پر تشریف لے آئے فرش عزا پر بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے اور فرش خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے پاس دو نام ہیں ایک منتظر جونپوری اور دوسرا تنویر جونپوری میں ملتمیس ہوں جناب منتظر جونپوری سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامائن کو محضوظ فرمائیں جناب منتظر جونپوری سے نارے صلوات ایک مطلع دو شیر در پہ ہے در کے میرے جس جس کا آنا ہوں گیا کوئی بوزر کوئی بہلو لے دانا ہو گیا کوئی بوزر کوئی بہلو لے دانا ہو گیا کوئی بوزر کوئی بوزر کوئی بہلو لے دانا ہو گیا جب سے میرے گھر ازا خانہ بنا شابیر کا پنجتن کا گھر میں میرے آنا جانا ہو گیا پنجتن کا گھر میں میرے آنا جانا ہو گیا سب پرانا ہو گیا پر چودہ صدیوں بعد بھی سب پرانا ہو گیا پر چودہ صدیوں بعد بھی سب پرانا ہو گیا پر چودہ صدیوں بعد بھی یہ نہیں لگتا غمِ سرور پرانا ہو گیا سب پرانا ہو گیا پر چودہ صدیوں بعد بھی یہ نہیں لگتا غمِ سرور پرانا ہو گیا اور آخری شیئر بیش کرتا ہوں مکتے کی شکل میں سمات رمائے پر چودہ دیکھے گا یہ نہیں لگتا غمِ سرور پرانا ہو گیا دشمنانِ حضرتِ سرور پرانا ہو گیا دشمنانِ حضرتِ سرور پرانا ہو گیا دشمنانِ حضرتِ سرور پرانا ہو گیا دشمنہ نے حضرت سرور کی خاتم انتظر تیرا ہر ایک شیر مثل تازیانہ ہو گیا سب پرانہ ہو گیا پر چودہ صدیوں بعد بھی یہ نہیں لگتا تیرا ہمیں سرور پرانہ ہو گیا بلائیے کہ تک بھی ٹائم چلا جائے گا وقت کا خیال لکھنا چاہیے جتنا وقت بجھتنا بہتر حالات اور ماحول ایسا ہے کہ جتنے کم وقت میں غیرال پھر بھی سلامت رکھیں مولا ہمارے نوجوانوں کو جو کسیر تعداد میں یہاں موجود ہیں ایک سلوات پڑھ دیں آپ سمات کر لیں شہدادی کے حوالے سے یہ منعقد ہے مجلس بطور خاص فیدد بھائی مطلع سمات کر لیں دیکھ کر شانِ عطا شانِ فیدہ فیدہ سمات کریں بطور خاص دیکھ کر شانِ عطا شانِ فیدہ آکاری تیری آیتوں نے کی کھلے دل سے طرف داری تیری آیتوں نے کی کھلے دل سے طرف داری تیری دیکھیں گا گوھر بھائی شیر کی وارسِ خیر البشی ہے اور خود خیر النساء وارسِ وارسِ خیر البشی ہے اور خود خیر النساء دونوں رخ سے قائم و دائم ہے سرداری تیری دونوں رخ سے قائم و دائم ہے سرداری تیری شہزادی کے فضیلت بیان کر رہا ہوں سمات کریں بطور خاص بطور خاص وارسِ ایک سلوات پڑھنے ازراد آئے سرکار اجازت ہے جنب وارسِ خیر البشر ہے اور خود خیر النساء دونوں رخ سے قائم و دائم ہے سرداری تیری شیر سمات کر لیں بطور خاص یہ شیر بطور خاص دیکھے گا شیر سمات کر لیں شیر سمات کر لیں کی بیٹے ہیں بیٹے سردارِ جناہِ اور شوہر بطورا بیٹے بیٹے سردارِ جناہِ اور شوہر بطورا ہے زمین تابا فلق ساری زمین داری تیری ہے زمین تابا فلق ساری زمین داری تیری ہے زمین تابا فلق ساری زمین داری تیری کہ تیری عظیمت جانتے پہچانتے تھے مصطفیٰ تیری عظیمت جانتے پہچانتے تھے مصطفیٰ بے سبب کرتے نہیں تھے ناز برداری تیری بے سبب کرتے نہیں تھے ناز برداری تیری بے سبب کرتے نہیں تھے ناز برداری تیری اب بس یہ آخری شعر سماعت کر لیں بہرحال مجمع جو بھی ہے لیکن باف فہم مجمع ہے سماعت کر لیں بطور خاص خاص طور سے یہ قافیہ سماعت کر لیں گے دیکھے گا بھائی کہ جیتے جی سر سے سرکنے دی نہ تونے وہ ردار سماعت کر لیں حضرات محسوس کریں گے اس شعر کو اور سوچیں گے انشاءاللہ محسوس کریں گے جیتے جی جیتے جی سر سے سرکنے دی نہ تونے وہ ردار جس کے پیبندوں سے وابستہ تھی خودداری تیری جیتے جی سر سے سرکنے دی نہ تونے وہ ردار جس کے پیبندوں سے وابستہ تھی خودداری تیری اب بس یہ آخری شعر ایک پیغام کی شکل میں یہ شعر سماعت کریں اہلِ بیت نے جو بھی عمل انجام دیئے وہ ہم لوگ کے لئے کہیں نہ کہیں درس ہے اس میں چھپا ہوا بطور خاص سماعت کریں بطور خاص یہ شعر سرکار ایک پیغامی شعر کے ذریعے آخری شعر بس کہ پسلیاں ٹوٹی مگل چھوٹی نہیں کوئی نماز یہ ایک درس ہے بطور خاص سماعت کریں پسلیاں پسلیاں ٹوٹی مگل چھوٹی نہیں کوئی نماز دل شکستہ کریں نہ پائی تجھ کو بی ماری تیری دل شکستہ کریں نہ پائی تجھ کو بی ماری تیری آیتوں نے کی کھلے دل سے طرف داری تیری ایک سلوات کی گزاری شد مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں اس لئے زیادہ دیر آپ کو درمیان حائل لیں پانچ چھے شیئر بس سماعت فرما لیں پہلے ایک مطلع ایک شیئر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرما ہے مطلع بہت توجہ دیکھتا ہے جس کو زہرہ کی حمایت نہیں ملنے والی جس کو زہرہ کی حمایت نہیں ملنے والی کہ جس کو زہرہ کی حمایت نہیں ملنے والی کچھ بھی کر لے اسے جنت نہیں ملنے والی کچھ بھی کر لے اسے جنت نہیں ملنے والی ملنے والی اور خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے دعا زہرہ تو ہی ملنے والی ماں کہ خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے دعا زہرہ بدنصیبوں کو یہ دولت نہیں ملنے والی بدنصیبوں کو یہ اوزاد ایک مطلعہ اور دو شیرہ وہ جس نے ملک فردوس کی دعا لی ہے وہ جس نے ملک فردوس کی دعا لی ہے وہ جس نے ملک فردوس کی دعا لی ہے رہے نجات اسی آدمی نپالی ہے رہے نجات او سوال ایک کا تھا دے دیئے بہتر سر کہ سوال ایک کہ تھا دے دیئے بہتر سر میرے حسین کی شانِ اتا نرالی ہے میرے حسین کی او سوال امال کے نکچ ساتھ جائے گا وحدت سوال امال کے نکچ ساتھ جائے گا وحدت بہتر 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 مرگ سکندر کا ہاتھ خالی ہے بہتر سوال امال کے نکچ ساتھ جائے گا وحدت بہتر بہتر مرگ سکندر کا ہاتھ خالی ہے وحدت آخری ایک مطلع اور دو شئے تمہتر مانے ایک سال بات پڑھیں گے اللہ 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 حلال رزق شکم میں اگر نہیں ہوتا حلال رزق شکم میں اگر نہیں ہوتا حلال حلال رزق شکم میں اگر نہیں ہوتا کلام حق کا بشر پر اثر نہیں ہوتا کلامِ Bu Be سامح بشاں وحدت دو شئرہ ف pes مانس سامح بشاں سامح اوہ فلک نشینوں سے واقف نہ ہوتی یہ دنیا دنیا فلک نشینوں سے واقف نہ ہوتی یہ دنیا اگر زمین پہ زہرا کا گھر نہیں ہوتا اگر زمین پہ زہرا کا کہ اگر زمین پہ زہرا کا اور یہ کاروان حیات ایک پل میں رک جاتا کہ یہ کاروان حیات ایک پل میں رک جاتا غم حسین اگر ہم سفر نہیں ہوتا غم حسین شکریہ ایک سروات کسا رہا ہے محمد والے محمد بہرحال ملاحظہ کریں کہ جتنا مجھے وقت دیا گیا میں اس سے پہلے اترنے کی کوشش کروں گا ملاحظہ کریں کہ خدا راضی نہیں ہوگا کبھی زہرا کے قاتل سے ملاحظہ کریں مجھے معلوم ہے مفتی محلے کا مجمع کیسا ہے مجھے آٹھ سال ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے مفتی محلے میں سو بار کمز گم پڑھ چکا ہوں خدا راضی خدا راضی نہیں ہوگا خدا راضی نہیں ہوگا کبھی زہرا کے قاتل سے خدا راضی نہیں ہوگا کبھی زہرا کے قاتل سے قسم اللہ کی خود یہ نبی اللہ کہتے ہیں قسم اللہ کی خود یہ نبی اللہ کہتے ہیں قسم اللہ کی خود یہ نبی اللہ کہتے ہیں تو خیانت اپنی ماں کی بتاتے ہیں زمانے کو فدق کے چونوں کو جو بھی رضی اللہ کہتے ہیں فدق کے چونوں کو جو بھی رضی اللہ کہتے ہیں فدق کے چونوں کو جو بھی رضی اللہ کہتے ہیں ہر مجلسیں بطول کا احسا ہو احتمام مجالس فاطمیہ کے سلسلہ چاروں طرف جاریوں ساری ہے جگہاں جگہاں گوشے گوشے کریا کریا گاؤں گاؤں موزہ موزہ شہر شہر ہر طرف جہاں دیکھئے مجالس فاطمیہ ہو رہی ہے آج کچھ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں آخر یہ محرم سے پہلی یہ کون سا محرم شیعہ آزاد بنانے لگے یہ کون سی ملیس ہونے لگی میں نے کہا بھئیہ دیکھو تم ماہِ آزاد میں نہیں آتے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا تم ملیس حسین میں نہیں آتے تھے کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن تم مجالس فاطمیہ میں نہیں آتے یہ مجھے اعتراض ہے جملہ سنیے گا تم مجالس فاطمیہ میں نہیں آتے یہ مجھے اعتراض ہے لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے جو آپ کو اعتراض ہے میں نے کہا تمہیں شاید نہیں معلوم یہ جو غم منا رہے ہیں ہم رسول کی بیٹی کا منا رہے ہیں رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی کا منا رہے ہیں فاطمہ وہ ہیں فاطمہ کی عظمت کو جانیے فاطمہ کی مطبع کو جانیے فاطمہ علی کی زوجہ بعد میں ہوئی ہے رسول کی بیٹی پہلے ہوئی ہے فاطمہ علی کی زوجہ بعد میں ہوئی ہے رسول کی بیٹی پہلے ہوئی ہے لہذا تم اگر مجالی سے فاطمیہ میں آتے ہو تب ہم جان جائیں گے کہ تم رسول کی بھی مانتے ہو اور رسول کی حدیثوں پر بھی عمل کرتے ہو تم رسول کو مانتے ہو رسول کی نہیں مانتے ہو ہر مجلسے بطول کا ایسا ہو اے تمام ہر مجلسے بطول کا ایسا ہو اے تمام میں شیر کو الگ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں ہر مجلسے بطول کا ایسا ہو اے تمام حق کے لباس میں کہیں باطل نہ چھت سکے میں نے بھائی شیر پہنچ جائے دعاوں سے نماز حق کے لباس میں کہیں باطل نہ چھت سکے تو دنیا کے گوشے گوشے میں زہرہ کے نام پر اتنی ہو مجلسے کہیں قاتل نہ چھت سکے دنیا کے گوشے گوشے میں دنیا کے گوشے گوشے میں زہرہ کے نام پر اتنی ہو مجلسے کہیں قاتل نہ چھت سکے اتنی ہو مجلسے کہیں قاتل نہ چھت سکے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبدو و یاک نسعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہزین آنعمتا علیہم غیر المغزوب علیہم والا ظالین اعوذ باللہ السمیئی الالیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللہ جعل کمال دین ہی و تمام نعمت بولایت علی ابن ابی طالب اللہ اللہ قال اللہ 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 السلاة والسلام ألا سہیب الدین والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والمحبت والعرفان والجنة والبرحان مولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم اللہ سیمالا ابن امہی وخلیفته فی امته امیر المؤمنین یاسوب الدین وقائد غر المحجلین ومسداق كل الشین احسینہ فی امام مبین كلمة الرحمن وباب الامن والامان الذي زوج على الارش نجیر النسوان ومسداق مرج البحرین يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان صاحب زلفقار والامام المختار ومسداق قول النبی المختار لاؤتین الرئی غدا رجلا قرار غیر فرار الذي سمته امه حیدر وساقی من حوز کوسر مطلوب کل طالب غالب على کل غالب عن نجم الساقب حبه فرزن على الحاضر والغائب مولانا علی ابن ابی طالب وآل بیت الطیبین الطاهرین المأسومین المزلومین اذهب الله ونحم الرجس احل البيت وتهرهم تتهیرا موسیقی وَلَا نَطُلَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَيْنِ مِنْ يَوْمِنَا حَذَا لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اللهم لعن قاتلی فاطمہ اللهم لعن قاتلی فاطمہ اللهم لعن قاتلی فاطمہ اما بعد فقد قالت فاطمہ سلام الله عليها ان السید كل السید حق السید من احب عليا في حياته وبعد وفاته ان الشقی كل الشقی حق الشقی من اب غدالیاں فی حیاتی وَبَأَدَ وَفَاتِ ایک اور بلندنی صلوات اشارت فرمائے دیکھیں مائیک کی ساری آواز جو ہے وہ باہر ہے کھوئی آواز جو ہے اندر نہیں ہے لہٰذا جو ہے اب ڈبل محنت کرنی پڑے گی مجھے لیکن یہ ایک راستہ ہے کہ آپ اگر سہارہ دیں گے تو میں کم بولوں گا آپ زیادہ بولیے گا لہٰذا صلوات پڑھئیے محمد والے اور ماشاءاللہ جب پیش خانی ہیں اور آقی صاحب گوھر صاحب کی سوسخانی ماشاءاللہ لہٰذا اور سرد موسم میں انتہان ہے کہ ندی کے کنارے پر اور وہ بھی ذکر سید و شہدہ اور یہ حق ہے کہ اس ندی کے کنارے پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ غازی کو پتا چلے محمد والے و عالمان تاکہ پتا تو چلے کہ فرات کے کنارے پہ ندی کے کنارے پر اور اس تھنگ کے موسم میں یہ احساس دلانا چاہیے کہ بی بی موسم چاہے جو ہو نہیں غور کر یہ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں شہزادی کے اور اسی کے اوپر پوری مجلس ہے اگر آپ دیکھ لیں اور میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا اور شاید اس حالات کو مجد نظر رکھیے کہ جیسے اس سرد موسم نے آپ نے دیکھا نہ شیعت کا کوئی مزاج بدل سکا نہیں نہ تحریک فاطمہ کو کسی نے کم رنگ ہونے دیا شورہ سے توجہ چاہ رہا ہوں کہ نہ تحریک فاطمہ کو اس سرد موسم نے کم ہونے دیا یہ ویسے ہی ہے جیسے فاطمہ کے عقیدے کو اس دور کے مسلمہ بدل نہ سکے سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد ایک اور اس سے بہتر سلوات پڑھ دیں کتنی تھندک ہے آپ دیکھ لیجئے اس تھندک کے موسم میں اور ما شاء اللہ سے آپ ابھی خمسہ تمام وہے تین جن ملس ہیں مختلف زاکرین کو آپ نے سنائے اور پھر بھی مجیسے جائل کو یہاں سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع اگر ہے تو یقین کریے کیونکہ میری آواز وہ سلوات ملس ہے لہٰذا گرفتہ ہے لیکن جنرے دنرے کھلے گی جیسے ہی شہزادی کے فضائل کے گوشے حلق تک پہنچیں گے انشاءاللہ یہ ساری گھر چھٹے گی اور آپ تک میں اصل بات پہنچاؤں گا لہذا محسوس کریے کہ یہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ یہ شان فاطمہ ہے اور بھر صحیح آخری اسی کو چاہے تمیز سمجھ دیئے چاہے پوری گفتگو سمجھ دیئے لہذا مجھے آپ کے مزاج کو دیکھنا ہے کہ باہر تھنڈی زیادہ ہے یا اندر لہذا یاد کریے گا کہ آپ کو موسم کو بدلنا ہے نہیں غور کریے موسم کو بدلنا ہے زمانے اور اس وقت موسم کو بدلنا ہے کہ دیکھنا جنگ ہے اور دیکھئے ذکر آل محمد چاہے فاطمہ تو زہر آل محمد کی پوری زندگی اور پوری شخصیت غور کریے کہ انہوں نے طاقت کے بل کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزاری ہے قدرت کے بل پہ گزاری ہے نہیں کاش اگر یہ میرا شغرہ پہنچ جاتا تو بات کچھ واضح ہو جاتی کہ طاقت کا بھروسہ کبھی آل محمد نے نہیں کیا اور نہ ذکر آل محمد نے کبھی طاقت کا بھروسہ کیا نہیں بہت ساتھ کریے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ طاقت شورہ کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں چاہے شاعری ہو چاہے خطابت ہو چاہے نصر کی بارگاہ ہو طاقت اور قدرت میں کوئی پاس فرق نہیں دیکھتے ہیں آپ دیکھئے جو طاقتور کہہ دیں گے طاقت والا آپ ہی اس وقت مرکز ہیں لہٰذا مجموع آپ ہی پھر تمجھو کر رہا ہے لہذا غور کریے اس مجلس کو ورنہ جس طرح ہو جائے گی مجلس اور محسوس کریے ورنہ پھر معاملہ گرم نہیں ہوگا لہٰذا ایک بات آپ تک پہنچا دوں محسوس کریے کہ طاقت کے بل کے اوپر مجلس سے سید شہدہ اگر رہتی تو کب کا ختم ہو جاتی یہ جملہ کہہ رہا ہوں اگر تحریک فاطمی طاقت کے بل پہ ہوتی تو کب کا ختم ہو جاتی لیکن اس تحریک فاطمی کو قدرت نے زندہ رکھا ہے نہیں غور کریے قدرت نے زندہ رکھا ہے طاقت نے نہیں طاقت آج ہے نہیں غور کریے کل نہیں ہے اگر طاقت لیکن قدرت نہیں کاش اس کے نائے اور اشارے کو سمجھئے کہ میں ساری چیزیں وضاحت نہیں کروں گا لیکن طاقت کے بل پہ ہے آپ سے بہتر کون سمجھے گا آپ اس طاقت اور قدرت کے فرق کو اسی وضاحت سے سمجھئے کہ جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لسکر جمع کر رہا تھا نہیں ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں فاطمہ تک جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لسکر جمع کر رہا تھا تم بھی آ جاؤ 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 اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ گل کر کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ ایک اور بلن تری صلوات رشاہ فرمائیں جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لسکر جمع کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ وہ پہلوان وہ پہلوان وہ پہلوان اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ گل کر کے کہہ رہا تھا حبیب تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ دیکھتا ہوں یہ فغرہ آپ تک کب تک بہنچتا ہے میں شہزادی تکا رہا ہوں جسے طاقت پہ بھروسہ تھا خور کرئے جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ تیرے سے شعبہ دے کے بھی غیر مطمئن کھڑا تھا اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ ششماہے کو زمین پہ لیتا کے بھی مطمئن کھڑا تھا سلوات پڑھنے محمد وآلہ لہذا محسوس کریے میں دیکھوں اس منزل تک آرہا ہے لہذا اور اس مجلسے کو سمجھئے آپ کہ لہذا یہ مجلسیں یہ تحریک فاطمی طاقت کے بل پہ نہیں ہے یہ قدرت کے بل پہ ہے کہاں سمجھ لیجیے اگر اس مجلسے کو سمجھئے کہ طاقت چاہ رہی تھی لفظ بہت رہا ہے تو دماؤں سے نمازیے گا طاقت یہ چاہ رہی تھی کہ فاطمہ کا نالو صدا توجہ چاہ رہا ہوں کہ مدینے میں ختم ہو جائے لیکن قدرت کہہ رہی تھی کہ چودہ سو سال کے بعد ہم نے ہر دہن سے نہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ چودہ سو بعد ہم نے ہر دہن سے اگر یا علی 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 سلوات ملو مدو محمد والم یا علی یا علی سلوات ملو محمد والم ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد لہذا محسوس کریے کہ چاہتی تو کائنات فاطمہ کی آواز کو بند کر سکتی تھی اور طاقت نے چاہا نہیں چاہا اٹھا لیجئے تاریخ یہ رونے کا مقام ہے لیکن پہلو سیدہ میں دیکھئے بات ادھر ادھر کی بہت سے ہوسکتی لیکن مسئلے کو سمجھئے کہ پہلو سیدہ شکستہ ہاتھ میں ورم کیا کیا فاطمہ کے ساتھ نہیں ہوا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ طاقتیں بھزم ہو گئیں غور کر یہ خلافت ختم ہو گئی لیکن فاطمہ کی صدا آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی صدا کیا مطلب تب تو ہر آدمی کی زبان کی اوپر ہونا چاہیئے تھا یا فاطمہ یا فاطمہ بتائیے یہی تو ہونا چاہیئے تھا کیسے پہنچ گیا میں آپ سے بدل نہ ہوں شاید اس فکر کو میں نہیں کہتا ہوں کہ پہلی بار سنا ہوں گا لیکن اس نحض کو سنا رہا ہوں کہ یہ جو آپ یالی یالی کرتے ہیں یہ یالی یالی نہیں ہے اس کے پس منظر میں ایک آواز ہے جو یا فاطمہ کاش محسوس کر لے اگر نہیں دیکھیں یہ جان پور کا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے کہ کونسی گفتگو کہاں ہونی چاہیئے لہٰذا اس بات کو سمجھئے کہ یہ یا علی یا علی نہیں ہے اس کے پس منظر میں ایک صدا ہے جو کہہ رہی ہے یا فاطمہ نہیں کاش میں اس کو آپ کے سامنے نہ لادیا تو پھر خطابت کیا ہے اور پھر مجھے ایسا جاہل اگر یہاں پر ایک بات کہہ رہا ہے تو پھر اس بات میں مجھے کیا ہے اس کے پیچھے یا فاطمہ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے یا فاطمہ یہ فاطمہ نے اپنی پوری زندگی اپنے کو تو پہچنوایا ہی نہیں ہائے حیدات پہچنس ہو جائیے سیدہ نے اپنی ذات کو تو دنیا کو پہچنوایا ہی نہیں نہیں غور کر یہ فاطمہ کی دو ہی زندگی ہے یا تو حیات پیغمبر میں یا بعد وفات جب تک زندہ رہے پیغمبر تب تک محمد کو پہچنوایا اور بعد پیغمبر علی کو پہچنوایا سلوات مرد محمد وآل محمد کیا کیا ہے بتا دیجئے اکدم صاحب زندگی اٹھارہ سال کی شہزادی کی بتا دیجئے کہ جب تک پیغمبر با حیات رہے یہ فاطمہ تو امی ابیہ یہ سارے جملے تب تک پیغمبر کی ذات کو سیدہ دنیا کے سامنے لا رہی تھے گرد ہٹ چکی ہے دیکھیں آباس پہنچ رہی ہے صاف لہٰذا جب تک فاطمہ زندہ رہی تب تک دو ہی کام کیے سیدہ نے یا تو محمد کی ذات کو دنیا کے سامنے اور بعد پیغمبر ذات علی کو پہچنوایا ابھی دیکھتا ہوں کیسے خاموش اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں شعرہ سے اب توجہ زبردن ہشار پڑھیں آپ نے اور اسی جو پہلے والے آپ نے اسی کیا کاسی کر رہا ہوں یہ جو یا علی کے نعرے لگتے ہیں میں نے کہا کہ یا علی کے نعرے میں اس کے پیچھے ایک آواز آ رہا ہے جو ہمیں اور آپ کو سنائی نہیں دیتی وہ یہ فاطمہ کی ہے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا رہا اور وہ کیسے وہ ایسے کہ سنیئے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کس کی بدولت ہیں یہ جو یا علی کا نعرہ لگا رہے ہیں اس کی ایجاد کون ہے خاص کریے یہ لگایا پہلے کس نے یہ نعرہ بھلن کس نے کیا ہے غور کریے اس مسئلے کو کم کی سرزبی اب اتنی لمبی پیشانی ہوئی ہے لمبی تو نہیں لیکن میرا بھی کچھ حق ہے تھوڑی ٹوٹی پھوٹی شائری لہذا آپ خاص سوجو اور خاص کر آقف صاحب آپ سے بھی لہذا توجہ اب مجھے بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے کم کے ماحول میں رہنے سے کہہ دیا میں نے بھی شہزادی کے ایک محفل ہوئی تھی کم میں اس میں خاص کافی بھی توجہ چاہتا ہوں ایک محفل تھی کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرہ کا ہے یہ جو ہے ایک محفل ہوئی تھی تقریباً دو ہزار سترہ میں محفل ہوئی تھی کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرہ جلوہ کافیہ کافیہ پہ توجہ اٹھاتا ہوں کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرہ کا ہے یہ جو نعرے لگاتے ہیں چہے چہے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایجاد ہے آپ سمجھتے ہیں کسی نے لگا دیا ہوگا تو لگ رہے ہیں لگا نہیں سکتے تھے اگر ذات فاطمہ نہ ہوتی میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فاطمہ میں دو مصرے میں نے کہتے اور ہو گئے تھے شہزادی کیا تھی کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرہ کا ہے تاریخ نگاہ میں رکھے اور ساری باتیں نعرے کی اپنے ذہن میں رکھے اسے سنیے گا دو مصرے کہے تھے میں نے کہا کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے کہ میں جو چاہ رہا ہوں کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرہ کا کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا توجہ چاہ رہا ہوں یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرہ کا ہے یا علی کا آپ سمجھے آپ کہ اس پورے مدینے میں در سیدہ ہی کیوں جلا ہائے ہائے کاش پہنچ جاتے آپ اس مسئلے کو سمجھ یہ پوری تاریخ دیکھئے ایک سوال ابھی میرا نوجوان مجمع میرا سامنے اگر اس سے میں پوچھ لوں کہ یہ بتائیے در سیدہ ہی کیوں جلا کیا مدینے میں آشقانِ رسول کی کمی تھی چاہنے والے کی کمی تھی یا تو یہ مانا جائے کہ یہی ایک گھر تھا جو بہت زیادہ چاہتا تھا ایسا تو تھا نہیں اگر چاہنے والوں کی کمی ہوتی تو پھر یہ بتائیے کہ حدیث کی کتابوں میں پیغمبر کی وہ وہ سنتیں جو بی بی بھی بیان کر سکتی ہے وہ آتی کیسے داڑی ایسے رکھتے تھے کاز دیکھئے کہ سورما ایسے لگاتے تھے اور بالوں کو ایسے رکھتے تھے یہ ساری فضیلتیں اس کا مطلب کہ بہت بڑے بڑے چاہنے والے تھے قدردات ہے پیغمبر کے لیکن اب میرا سوال یہ ہے تو پھر کیا درست سیدہ ہی کیوں جلا تب تو بہت دروازے جلنے چاہیے تھے خاص محسوس کریے پتہ یہ پیغمبر کی وفات کے بعد ہی یہ تو صد بانتے ہیں نا یہ تو مسلم ہے نا بتا رہیے کہ گوھر بھئے مسلم ہے کی نہیں کہ درست سیدہ جلا اب کچھ لوگ ہیں روشن فکر بیچارے ان کی بھی کوئی جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ ارے ہو کیسے سکتا ہے کہ درست سیدہ جل جاتا اتنی چاہنے والے پیغمبر کے ہر قدم قدم پہ جو پیغمبر کے ناز اٹھا رہے تھے ان کے رہتے ہوئے رسول کی ایک بیٹی کا دروازہ جل جاتا لوگ آگوں لکڑیاں جلا لیتے کہ دیکھیں آپ ماضی کے مسلمانوں پہ شک کرنا چھوڑ دیجئے مسلمانوں پہ شک نہ کریے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ماضی کے مسلمانوں پہ شک کرنا چھوڑ دیجئے ہم نے کہا بھئیہ شک کرنا چھوڑ دیں لیکن تم ذرا حال کے مسلمانوں کا حال دیکھو نہیں نہیں توجہ اٹھا رہا ہوں کہ ہم ماضی کے مسلمانوں پہ شک کرنا چھوڑ دیتے لیکن ذرا حال کے مسلمانوں کا حال تو دیکھو کہ اگر در سیدہ نہیں جلا تو آؤ چلو آواز میں آواز ملاؤ ہاتھ میں ہاتھ دو جیسے ہم کہہ رہے ہیں بقی بننا چاہیے سہرہ کی قبر بننی چاہیے سہرہ کی تعمیر ہونی چاہیے آؤ چلو سالوات پڑھنے محمد والے محمد دیکھیں پچیس سے تیسی منٹ ہو جگئے ہیں گھبرائیہ نہیں ہوا تھندک کیا آپ بیٹھے ہوگے تو کم آ رہی ہوگی اس تک ڈاریکٹ آ رہی لیکن لہذا جو خاص کر باہر بیٹھیں وہ دیکھیں کتنا جگر آپ تو پھر بھی تھوڑا سیف ہیں وہ بیچارے تو ڈاریک ہوا لے رہے ہیں لہذا ان لوگوں کا جگر ہے سب کو سلام ہے آپ کو بھی لیکن جو باہر بیٹھیں خدا شہزادی ان کو حجر دیں لیکن ہم محسوس کریے کہ ہم ان پر شک نہ کریں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ شک مت کریے وہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر لیکن اکثر لوگوں نے لکھا کہ شہزادی کا دروازہ جلا در سیدہ جلا آگ اٹھی سب کچھ ہوا تو اچھا یہ بتائیے پھر کیوں جلا در سیدہ ہی کیوں کیا کون سے دشمنی تھی کیا کیا تھا فاطمہ نے کیا ازاداروں لوگ اس کو بتاتے نہیں ہیں لیکن تبری نے لکھا محسوس کریے کہ تبری نے اس بات کو لکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد رات کو ایک پورا گھروہ یا لفظ بدلوں ایک پورا ٹولہ اور ایک پورا چولہ نکلتا تھا میں ایک آش محسوس کر لیجئے تبری نے لکھا کہ وہ لوگوں کی کس رہے نکلتا تھا بھابا سن لیجئے مجھ سے یا بات کو کیوں در سیدہ ہی جلا کیوں اور بھی کیا چاہنے والے نہ تھے رسول کے بتانے والے نہ تھے ہدایت کا راستہ بتانے والے نہ تھے بہت سے دروازے جننے چاہیے تھے بہت سے لوگوں پہ ظلم ہونے والا تھا ہو سکتا تھا لیکن یہ ازاداروں مسئلہ یہ کیا تھا کہ یہ جو چولہ اور گروہ یہ ٹولہ ہر دروازے پہ مدینہ کے گیا گوھر کریے ہر دروازے پہ گیا کان لگا لگا کے سن رہا تھا لیکن ہر دروازے پہ سناٹہ تھا خاموشی تھی نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی صدا تھی نہ کوئی فقہ تھی نہ کوئی آواز تھی گوھر کریے ہر دروازے پہ جا رہا تھا سناٹہ اپنے اعتبار سے اسے ماحول ملا کہ نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی صدا ہے لیکن جب جب در سیدہ سے گزرا تو سیدہ کہہ رہی تھی شرم نہیں آتی غدیر بھول گئے شرم نہیں آتی علی کو بھول گئے شرم نہیں آتی پیغمبر کو بھول گئے سلوات مرد محمد و عالمہ سلوات اللہ علیہ وسلم میں سوچ کریے کہ یہ ہے سیدہ بہت سے دروازے جلنے چاہیے تھے کیوں در فاطمہ ہی جلا جب جب ہی دروازے سے گزرتے تھے تو جانتے ہیں فاطمہ کھڑی ہو کر آواز دیتی تھی شرم نہیں آتی غدیر کو بھولا کے کیا کر رہے ہو خور کریے پیغمبر کو بھولا دیا قول پیغمبر کو بھولا دیا کب تک سنتے نہیں آپ آج اس مزاد کو سمجھئے آپ سے بہتر اس مزاد کو کون سمجھے گا اور حکومت اور اقتدار کے گلس کہہ رہا ہوں اور اشاروں میں کہہ رہا ہوں حکومت اور اقتدار کا پاوری یہی ہے جو زیادہ بول رہا ہو ہائے ہائے کچھ پیسے اس کے لئے سلوات بڑھ دے محمد والے محمد اس کو بند کر دو آواز بند کر دو اس کی لیکن یہی تو سیدہ نے موجزہ دکھایا ہے اپنی زندگی کے ساتھ کہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن سیدہ کے عقیدے کو کوئی بدل دے یہ ہو نہیں سکتا فاطمہ کے عقیدے کو یہی تو سیدہ نے وہ مستحکم دیکھئے زندگی فاطمہ کی سمجھ یہ بہت فضائل سنے ہوں میں اس لئے وہ نہیں سنا رہا ہوں کہ شاید سن سن کے تھکتے تو نہیں ہیں ہم لوگ لیکن کہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں تاریخ کے چھوٹے چھوٹے جو آپ نے تقریریں سنی ہیں اسی کے تھوڑے تھوڑے نتیجے آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں بہت مندی سے سنی ہیں وہ ساری تعمیدات ہیں اور ماحول ایسا ہے کہ ضرورت نہیں اس بات کی تابوت نگلے گا آپ زہارت کرئے گا لیکن بات کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے فاطمہ کے عقیدے کو کوئی بدل نہیں سکا کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے کیا ہی کیا پہلو شکستہ ہو گیا بی بی کا سب کچھ ہوا کیا کیا ہم نے کہا فاطمہ نے یہی کیا کہ ذہن بشر کو مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک لا دیا پوری ایک مجلس ہے اگر اسی کے اوپر آپ دیکھ لیں کردار فاطمہ یہ ہے کہ ذہن بشریت کو فاطمہ نے مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک لا دیا آج جو آپ بیٹھے ہیں اس ٹھنڈک میں یہ کس کی دین ہے ہم بھی کہیں اور ہوتے سلوات پردے محمد والے محمد یہ ہے کندار فاطمہ ذہن بشر کو فاطمہ نے مرتضیٰ تک لا دیا یہ کام کیا ہے فاطمہ کرتے کیا ہیں یہ ہے کردے اہل بیت کو اتنی آسانی تھوڑی نہیں سمجھا جائے گا اٹھارہ سال کے عمر و فاطمہ کی ایک حدیث کو ہم چاہیں کہ بہت آسانی سے وارس اپ اور فیس بک کی دنیا میں رہ کر سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ سمجھ گئے ہیں اتنا آسان ہوتا آپ دیکھیں وارس اپ اور فیس بک پر بھیج کے سوچیں گے بہت بڑے علامہ ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا وہ یہی تو ہے کہہ راتی سوچتا ہے بھیج یہ ایک حدیث شہدادی کی بھیج دیا کہہ اس سے اچھا ہے کوئی جواب نہیں ہو سکتا اما وہ جو لوگوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے لکھ ڈالی ہیں جنہوں نے ساری چیزیں جمع کی ہیں وہ نہ سمجھ سکے آئے گوھر کریے صرف لکھا ہے جمع کیا ہے تشریح نہیں کی ہم اور آپ دو چار دن فیرس باستوں کے اوپر جا کے کسی سے علم دین سے بحث کرنے لگے تو سمجھ گئے کہ ہم بہت بڑے علم دین ہیں ہماری نظر بہت چھوٹی ہے فاطمہ بہت بلند ہے آل محمد بہت بلند ہے نوجوانوں کو ایک میسیج دے دوں کہ وارس اپ ابھی آ رہا ہے یہ میسیج بہت جگہ چلا ہے ابھی وارس اپ نے اپنا ڈیٹا تھوڑا سا شیئر کرنے کے چکر میں رہا تو دیکھئے کیسے لوگ ہل گئے کوئی اسٹیگرام پہ بھاگنے لگا کوئی یہاں بھاگنے لگا صاحب نے بڑا اچھا میسیج ڈالا تھا کہ کاش لوگ ڈر جاتے کہ حساب و کتاب بھی ہوگا تو اپنے راستہ بدل دیتے جس راستے پہ جا رہے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا نوجوانوں بری چیز نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن وہی مراجعہ کا کہنا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے دشمن کے چہرے پہ وار کرو وہ تمہارے چہرے پہ تماشا نہ مار پائے یہی کمال ہے سوشل میڈیا وارس او فیس بک یہ بتائیے آقف صاحب میرے سسرال کے ہیں میں ان کو نہیں جانتا تھا یقین بتا رہا ہوں لیکن ہم نے کیسے جانا آپ بتائیے سالے ہیں میرے نہیں جانتا بہت کریں اس مسئلے کو میں نہیں جان سکا لیکن لیکن آپ اس مسئلے کو محسوس کریے لیکن یہی سوشل میڈیا بہت کریے یہی ان کے اشعار پہنچے کتنے لوگ جتنے لوگ ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کو جان رہے ہیں ہمیں جان رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں مولانا ہم نے آپ کو فاس بک پہ سنا واتس اپ پہ سنا یہ ہے سوشل میڈیا کہ جسے کوئی نہ بھی جانتا ہو غور کریے سوشل میڈیا یہی ہے جو فاطمہ کو نہ جانتا ہو ایسا کام کریے کہ وہ جان جائے نیکاش یہ مجالس یہ ساری چیزوں میں یہ جان پور اضاداری یہ لوگ بچارے کیوں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ پیغام انسانیت پہنچے اور یہی ہے اور سور فیضو کا کہ اچھی چیزوں کو آپ اس میں ڈالیے اور ضرور نہیں کہ بہت خراب اچھی چیز ہے دیکھئے میں ایک بات ندی خینارے لہذا یہ مثال دے رہا ہوں ورنہ کہیں اور ہوتا تو اور دیتا ہوں اسی جو ہے ندی میں مچھلی مانمی لوگ آتے ہی ہوں گے اور جس کے پاس جیسا آلہ ہوتا ہے وہ وہی لے کے آتا ہے پسانے جس کے پاس جال ہے وہ جال لے آئے گا جس کے پاس کٹیا ہے وہ کٹیا لائے گا میں جال والے کی بات کر رہا ہوں جس کا ذرف ہم لوگ کا ذرف بڑا ہے بھائی ہم چھوٹی چیزوں پر بات ہی نہیں کرتے ہمیں دنیا چھوٹا سمجھتی ہے لیکن ہم چھوٹے ہیں نہیں نہیں سمجھئے کہ ہم چھوٹے ہیں نہیں ہمہیں بہت بڑے اسی لئے میں جالی والے کی بات کروں گا اس لئے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے نہیں جال یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا ہے یہ بھی جالی ہے آپ سمجھئے کہ یہ بھی جال ہے اور یہ جالی تو ہے جس سے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے آقری بھائی فسے ہوئے تھے تب میں نے ان کو جگایا کہ نہیں آپ دیکھیں بہت سو لوگ ہوں گے یہاں کے اوپر جو اس میں فسے رہتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر دیکھیں ان سے چونکہ ہمارا ہے رشتہ لہذا کہہ رہا ہوں دوسرے کو اجازت نہیں ہے لہذا بات محسوس کریے کہ آپ اس مسئلے کو محسوس کریں کہ ابھی کتنے لوگ فسے ہوں گے نوجوان جو یہاں نہیں آئے ہیں اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی پبزی کھیل لاؤ کوئی کچھ کھیل لاؤ ہر عادلی اپنے اعتبار سے فسا ہے یہ نیٹ جو ہے جالی ہے آپ کیا سمجھے دشمن نے اس جال کو ڈال لکھا ہے وہ فسا میں فسا ہوں رات کو ایک بجے سے پہلے نین نہیں آتی جب تک واتس اپ کے میسیجز نہ دیکھ لیں یوٹیوب نہ چلا لیں اسٹرگرام نہ چلا لیں ساری چیزیں نہ چلا لیں تب تک ہم بھی نہیں فسے تو ہیں غور کریے لیکن کمال یہ ہے غور کریے کہ آپ صرف فس رہے ہیں توجہ اچھا رہا ہوں یا دشمن کو بھی کیپچر کر رہے ہیں نہیں کاش اس کو محسوس کریے کہ کمال اس وقت ہے ابھی دیکھئے جال آپ سوچیں کہ مولانا جب فسے ہیں تو فسے گئی نوجوان ہر آدمی ہم نے کہا جال ہے ابھی اٹھائیے ایک مچھوارہ جال کیوں ڈالتا ہے میں دیکھے اس قوم کی ایک اپنی پہچان ہے میں نے شناکت ہے لہٰذا میں آپ اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں خاص کر میرا جو نوجوان طبقہ میرا سامنے ہے باہر تک جو لوگ کھڑے ان کے لئے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس بات کو محسوس کریے کہ یہ جو جال ڈالتا ہے مچھوارہ کیوں ڈالتا ہے بتائیے کس لئے آواز آنی چاہیے مچھوارہ کیوں ڈالتا ہے اب مجھے انصاف سے بتائیے سب کھڑے ہوگے دیکھے ہوں گے اور کئی جا بھی رہے ہو دیکھ رہے مچھوارہ کیوں ڈالتا ہے وہ یہ کیا فس کے آ رہا ہے تو اب آپ نے جب جال نکالتا ہے تو کبھی دیکھا ہے کہ صرف مچھوارہ کیا آتی ہے ہائی ہائی کہاں اس بہشانی ہے کیا مچھوارہ کیا آتی ہے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھوارہ کیا ساتھ کچھ خورافات بھی آتے ہیں نہیں حیدت بھائی کچھ خورافات بھی فس کے آتے ہیں کچھ الٹی سیدھی چیزیں اور کچھ وہ چیزیں جو آپ پھیکے رہتے ہیں کہاں رہے یہ بھی فس گئی نہیں محسوس کریے یہ بھی اس میں آ گئی اب آپ کیا کرتا ہے مچھوارہ کیا کرتا ہے وہ بڑا چالاک ہے مچھوارہ یہ کرتا ہے کہ اچھی چیز لیتا ہے اور بری کو پھر اس کے حوالے نہیں محسوس کریے مچھلی لی غور کریے مچھلی لی اور اس پانی کے حوالے جتنے خرافات تھے اچھی چیز لی اور برے کو اس کے حوالے کر دیا پیغام نہیں سمجھیں ایک مچھوارہ اتنا پیغام دے گیا کہ اچھی چیز لو برے کو اس کے حوالے کریے آپ ہر چیز نہ لیجئے اے ازاداروں یہ عام مچھوارے کی بات ہے نہیں توجہو میں اس مجھوے کی نہیں یہ عام مچھوارے کی بات ہے لیکن اگر کئی مچھلی مارنے والا اگر شیعہ ہے تو مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا بے فرق پیدا کریے بے فرق پیدا کریے مچھلی میں بھی فرق پہنچ گئے اگر چلانے والا واتس او فیس بوک چلانے والا یوٹیوب اور یہ ساری انٹرنیٹ کی دنیا چلانے والا اگر شیعہ ہوگا تو مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا لازم بدلوں اتنا تو فرق کرنا جانتا ہی ہوگا اس قوم کا بچہ اس قوم کا نوجوان اس قوم کے بزرگ کس سہرہ کس پہ ہے ہائے ہائے توجہ رہا ہوں لازم بدلوں اتنا تو فرق پیدا ہی کرے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے نہیں اب دوسرے پیراہ میں ایک لس پیغام دے دوں پوری شیعہ کو اور سمجھ یہ پورے جانت پور گیا والے جہاں میری آواز جا رہی ہے اتنا فرق تو میری قوم کا بچہ ہی کرتا ہی ہوگا شیعہ کہ سہرہ کس پہ ہے اور کس پہ نہیں ہے سہرہ کس پہ ہے کس پہ نہیں ہے ہجاب کس پہ ہے کھول کر یہ اتنا فرق تو کرے گا ہی کہ ہجاب والا کون ہے اور بے ہجاب کون ہے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد ایک اور پلندرین سلوات رشاہ فرمائے محسوس کریے کہ سہرہ کس پہ ہے کاش اگر اسی کو پہچاننے اسی لیے تشاییوں سے پوری کائنات لنز رہی ہے نہیں کاش پہچانیے یہ جو دقیق اور باریکی نگاہ ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نہیں خور کریے سوائے ہمارے تشاییوں کے پاس اسی لیے آج وقت کا سب سے بڑا یزید بھی آج اسے ڈر رہا ہے جسے دنیا سب سے چھوٹا سمجھتی ہے نہیں سمجھئے اس مسئلے کو وقت کا سب سے بڑا یزید آج اسے ڈر رہا ہے کہ جسے دنیا چھوٹا سمجھتی ہے اب میری وہی پہلی بات کی اوپر آ جائیے جسے توجہ چاہ رہا ہوں لفظ کہہ رہا ہوں اور پیغام دے رہا ہوں کہ جسے توجہ چاہ رہا ہوں جسے طاقت پہ بھروسہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے جسے قدرت پہ بھروسہ ہے وہ ایرال کے ساتھ کھڑا ہے ہیر میں ہی رہا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں پیتالیس پرن بلیس ہو چکی ہے تیتالیس چوالیس پرن میری گھڑی سے لہٰذا اب اسی ایک بات سے بھئی شاید یہ آخری ہو جیسے آپ سنیے اس کے بعد رہتے ہیں مسائل اور تابود جہاں سے بھی نکلے گا انشاءاللہ وہ آپ ساری چیزوں کو جانتے ہیں لہذا اب محسوس کریں ہم کہ شیعت بہت عظیم ہے چونکہ کیوں اس لیے ہے کہ اس قوم کو دعا سیدہ دیکھے گئی ہیں نہیں دیکھے گئی ہیں ابھی اشار میں سنا آپ نے جس قوم کو فاطمہ دعا دیکھے جائیں اس قوم کا بچہ اتنا فرق تو کرے گا ہی نکا سمجھئے کہ پیغام ہیں پوری کائنات کے لیے کہ وہ نابینہ کا واقعہ کہ شہزادی اور یہ سارے مسائل ہیں آپ دیکھیں تاریخ میں کہ فاطمہ کا کردار سے ویسے نہیں ذات فاطمہ نے دنیا کے سامنے یہی پیش کیا ہے دیکھیں وقت گزرتا چلا گیا میں حدیث تک بھی نہیں پہنچ سکا اسی لیے فاطمہ نے میں نے کہا جملہ کہ زندگی فاطمہ کے صرف علی کے لیے پیغامبر کی وفات کے بعد کسی کے لیے نے اپنے لیے بھی فاطمہ نے نہیں جیا ہے اس کے لئے آپ مسائل میں یہ فغرہ سنتے ہیں میں اہمیت کے لیے کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں کسی عورت کا پہلو ٹوٹ جائے روئیے گا نہیں تھوڑا سا حوصلہ لیکن تاریخ اگر سمجھئے گا تب اہمیت امیر المومنین کی سمجھئے گا یہ جو آپ کے گردن میں قلادہ ولایت کا پڑا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اہم ہے ازادارو یہ فاطمہ اس کی بھی یہ فاطمہ نے بتایا کہ وقت کے امام کی حفاظت کی کیسے جاتی ہے میں سوز کر رہی ہے کہ پہلو ٹوٹ گیا ہے کسی عورت کا پچہ شکم میں شہید ہو جائے اور اس کے بعد دیکھیں ساری حالاتیں غش کے حالت میں فاطمہ کو احساس ہوا لوگا علی کو لے جا رہے ہیں علی کے باقاعدہ فاطمہ نے جو پٹکا تھا اس کو فاطمہ نے پکڑے رکھا ہے آپ اس تاریخ ہے آپ جا کے مقاتل میں دیکھئے فاطمہ نے پکڑ رکھا ہے یہ کیا ہے تازیانے پہ تازیانے ہاتھ پہ پڑھتے رہے فاطمہ نے نہیں چھوڑا ازادارو دیکھئے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ میں ایک اہمیت کی طرف آپ کو اشارہ دلا رہا ہوں اور دیکھیں کہ آپ محضوظ ہوں گے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیوں یہ ساری چیزیں ہیں کیوں کی فاطمہ نے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ فاطمہ دفاعِ علی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے فاطمہ کے لیے اپنی ذات کچھ اہم نہیں ہے پیغمبر کی وفات کے بعد اگر کوئی ذات ہے فاطمہ کے لیے تو وہ علی کی ذات ہے ہے علی کی ذات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے فاطمہ کے لیے اور یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے اسی لیے ہم امیر المؤمنین کے لیے لوگوں سے لڑ جاتے ہیں گوھر بھائی دیکھئے جو ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں شورہ کا بھی ہوتا ہے آپ کے جانپور میں کتنی محفل ہوتی ہوگی یہ بھی دیکھئے فاطمہ کا بتائیے کتنی محفل ہوتی ہوگی مصر اعترہ کی کتنی ابھی جنابی علی اکبر کہے گی مصر دیکھا میں نے نا جانے کتنی محفلے اور اکثر جانپور کے دو مزاج ہیں کہ مصر اعترہ پہ ہی محفلے ہوتی ہیں تو آپ سمجھے کتنی محفلے ہوتی ہیں اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے اب شورہ سے توجہ اور جو لوگ زو کے شاعری رکھتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ دے رہا ہوں جناب منتظر صاحب آپ بھی آقیب بھائی آپ بھی توجہ کے ساتھ کہ یہ بتائیے جتنی بھی محفلے تر ہی ہوتی ہیں کتنے اشعار کئے پرسن اشعار ممدو پہ آتے ہیں بتائیے کتنے آتے ہوں گے ممدو پہ بہت شورہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہیں بیچارے ممدو پہ پڑھنا چاہیے اور اسی وقت یہ ریشیو بڑھتا ہے کہ جب ردیف وغیرہ ممدو کے حوالے سے دے دی جائے نہیں خور کریے جب ردیف دے دی جائے تب ہی یہ اشعار بڑھتے ہیں اور لیکن اگر ذرا لیکن جو بیچارے شاہری جانتے ہیں جن کے پاس مزاج اچھا ہے اور باقاعدہ کام کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ردیف چاہے جو ہو وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے ہیں دیکھیں شورہ کا یہ اپنا کمال ہے یہ سب ہوتا ہے سب سنتے ہیں میں دیکھیں کس منزل پہ آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ ممدو کے مشکل سے چالیس پرسنٹ میں زیادہ بولنا ہوں اتنی ہوتے ہیں ورنہ مطلع کہا اور اگر کہیں آزاد دے دیا مصرہ تو پھر وہ کہا جائے گا آئے ہائے کاش پہت جائیں پھر وہ کہا جائے گا ابھی ایک محفل ہوئی تھی سپاہ میں دیکھئے آزاد مصرے پہ کتنے اچھے ہوئے سب کوئی اکتہ آزاد ہوتا ہے آدمی جہاں چاہے جا سکتا ہے میں نے اس محفل کا ترہمتیاز یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ ذات علی کی طرف جا رہے تھے آئے ہائے کاش پہنچئے اس مزاج کو یہ سارے لوگ کوئی نہ کچھ کر کے گریز کر کے ہم اس لئے مومنین پہ ہی آتے ہیں اس لئے کہ رسپانس یہی ملے گا یا اب کیسے میں بتاؤں ہمارے یہاں فطرتی بات ہے بھئی بچے کو سکھایا ہی یہی جاتا ہے پتھر آئے ہائے کاش پہشانی ہے اب یہ کہاں سے ملا ہے کہ پتھر پہ علمدین کو گاڑا کس نے لنکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے بتائیے بولو بولو در خیبر کو یہ کہاں یہ شروعاتی میں تو ہے اب یہی سے آپ شروع کر رہے ہیں آپ دیکھئے یعنی شاعر مجبور ہے آپ تو شہرہ شاید کہہ رہے ہیں یہ تو سب ہماری بکھان کر رہے ہوئے ہیں لیکن آپ سنوئے خطبہ میں خطیبوں کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے جتنے خطیب ہمارے گزرے ہیں ان کے اوپر ہم ہی لوگ انہی کو دیکھ کے ہم سیکھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آئے چاہے جو پڑھیں نہیں نہیں دیکھئے تھکی ہے نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہوا آ رہی ہے لیکن اس سے اچھی ہوا کائنات میں کہیں مل نہیں سکتی اور یہ ہوا وہ ہے جو زمانے کا رخ بدلتی ہے جو اچھے چھوکا ہوش ٹھکانے کرتی ہے لہٰذا آپ اسی ہوا میں رہیے اس ہوا کا خیال نہ کریے وہ ہے ابھی دو مینے بعد ختم آئے گوھر کریے لیکن اس ہوا کو کون کاش کریے محضوظ کریے یہ ابھی ہے اور ختم لیکن اس ہوا کو کون ختم کر سکتا ہے پھر وہی زمانہ آئے گا پھر ایسے ہی سارے چیزیں سجیں گی مزاج آپ سے بہتر کون سمجھے گا لاکڈاؤن کی حالت دیکھ لیجئے اور اب کی حالت دیکھ لیجئے نہیں بتا جا رہا ہوں یہ ذکرِ آلِ محمد بتاتا ہے کہ تمہارے کتنے ایسے لاکڈاؤن آتے رہیں گے لیکن غمِ حسین غمِ سیدہ اپنی میراج پہ جاتا رہے گا بس سمام کر رہا بس ختم کر دیا آخری مرحلہ ہے اور آخری بات ہے لہٰذا دیکھ لیجئے آخری بات ہے اور بات ختم ہو گئی اور اس کے بعد مسائف کی منزل ہے آپ دیکھئے خطیب موت کی آیت شروع کرتا ہے دو تین لس موت کی اوپر پڑھے گا گریز کر کے سیدھ ہے امیر المومنین پر اور اگر وہ نہیں تو نکتہ تو وہیں آئے کے ہی ٹھائرے گا نکتہ وہیں پہ آکے لگے گا علی کی ذات کے اوپر اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ مجمع تاریف اسی پہ کرے گا تو اب آپ یہ مجھو بتائیے تو کیا اس سے یہ مانا جائے کہ آپ کو اور اماموں سے کچھ خاص انصیت نہیں ہے اس سے یہی تو ہوگا کہ اور امام پہ آپ کو ریسپانس نہیں ملتا اسی لئے امیر المومنین کی ذات پہ جاتے ہیں نہیں ازاداروں یہ سکھایا گیا ہے یہ درس فاطمہ ہے کاش محسوس کریے کہ یہ درس فاطمہ ہے کہ مرکزیت ذات علی کو ہے کاش دیکھ رہا ہوں کہ میں شاید اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں ایک مسئلے کو میں آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن محسوس کریے فاطمہ کی حضمت کو سمجھئے فاطمہ نے یہی کردار نفھایا ہے کہ کتنا بڑا ذاکر ہو کتنا بڑا شاعر ہو اسے آنا امیر المومنین کی ذاتی پہ ہے داد اسے اسی پہ ملے گی ریسپانس اسے اسی پہ ملے گا یہ کیوں ہے ایسا غور کریے چونکہ پہلی مطافع آل محمد اور اہل بیت کی ذات فاطمہ ہے نہیں دلیل دے رہا ہوں پہلی مدافع فاطمہ ہے اور پہلا دفاع فاطمہ کا ہے لہٰذا یہ سنت بن گئی کہ ہمارے یہاں بات جہاں شروع آیت حساب و کتاب کی ہو جنت کی ہو کاؤسر کی ہو سلسبیل کی ہو نجانے آدم کی ہو ابراہیم کی ہو موسیٰ کی ہو عیسیٰ کی ہو نکتہ محور ذاتِ علی ہے یہ کہاں سے اب آپ یہ سمجھئے کہ کیا انسیت اور اماموں سے نہیں ہے یہ جو اشار پڑھے جا رہے ہیں کہ اور اماموں سے انسیت نہیں ہے دیکھئے ایسی بات نہیں ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اور اماموں کا خیال نہیں ہوتا ایسا بات ملکل نہیں ہے چونکہ بات فاظر نہیں مثال دے رہا ہوں آ گئی اس وقت کے دیفنس مینسٹر کون ہے راجناس سنگ جی دیکھئے وحدت بھائی مارے ما شاء اللہ سے ہر چیز میں بول رہے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے دیکھئے مسئلہ کیا ہے اب اس مسئلے محسوس کریے کون ہے راجناس سنگ جی جنرل نالیج بھی پڑھی ہے اس مسئلے میں سب کچھ ہے راجناس سنگ جی ہے اب اس ماحول کو تو نہیں کہوں گا فرد کری ہے کہ پاکستان والا وہ ماحول ہے اور وہاں کے اوپر یہ حالات اس بورڈر پر چلنا ہے ابھی تو چین خبیص ساری چیزیں مشکلات کرنا وہ چھوڑی ہے راجناس سنگ جی بیچارے اس وقت ہمارے ملک کے ڈیفنز منسٹر ہیں ان سے مجھ جیسا جاہل اتفاق سے ملنے کا شرف مل گیا پہنچ گئے فیس بوک پہ ہم نے فوٹو بھی ڈال دی کہ ساہا سے ملتے ہوئے کام چاہے نہ ہو ہوتا ہی ہے ایک لفظ کہہ رہا ہوں اچھا ایک چیز ہے دیکھئے نام بدلے کتنے جا رہے ہیں اور کریئے نام کتنے بدلے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے تو نام ہی بدل دو ہاں نام ہی بدل دو جو کچھ نہ کر سکے تو نام ہی بدل دو نام ہی بدل دو میں کہا ایام فاطمی کچھ نہ کر سکے گی اتنا تو ضرور آنے والے دس سال میں کرے گی کہ گھروں میں نام بدلنے کی تحریک شروع ہو جائے گی جو کچھ نہ کر سکے گی جو کچھ نہ کر سکے گی یہ کوئی سوال کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم کو میں ڈیفنڈ نیسٹر ہوں اپنی ساری ملکی سرحدوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملکی کس سرحد سے زیادہ محبت ہے میں نے کہا ہاں سوال ہے کہا نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ملکی ہر سرحد سے برابر کی محبت ہے چاہے شلنکہ کی ہو چاہے چین کی ہو چاہے بنگلہ دیش کی ہو چاہے پاکستان کی ہو کوئی بھی سرحد ہو ہم کو اپنے ملکی ایک ایک اینچ تمجھ اٹھا رہا ہوں ایک ایک زمین ایک ایک سرحد سے ساری اپنی ہم طاقت جھوک دیں گے ہر سرحد سے برابر کی محبت ہے ہم نے کہا سرکار معاف کریے گا مجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم لیکن ایک سوال اور کہاں کریے ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے تو آپ کو اپنی ہر سرحد سے زیادہ محبت ہے اور کوئی تعصب نہیں ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے یہ آپ کے سارے انتظام یہ آپ کے سارے دفاعی آلے یہ آپ کے ساری ٹکنالوجی یہ آپ کے سارے دیفنس کے ہتھیار یہ سارے آپ کے کمانڈو اور یہ آپ کے ساری تحقیقات اور ساری ترقیات اور آپ کے ساری میزائلیں اور آپ کی ساری توپیں یہ پاکستان والے بارڈر پر کیا کر رہی ہیں یہاں پر کیا کر رہی ہیں جب ہر سرحد سے آپ کو برابر کی محبت ہے تو اسی سرحد پر سارا انتظام دفاع کا کیوں ہے کاش میرے ایک لفظ کے اوپر کہ اس دفاع کا اس دفنس ہتھیار کے یہ سارے انتظام اسی پر کیوں ہیں پہچانیے فاطمہ کو اسی پر کیوں ہیں تو رانہ سین جی کا آپ کو اتنی سے بات سمجھ میں نہیں آتی اماں گھس پیٹیوں کا خطرہ یہی سے ہے غور کریے بات بہت گئی شاید گھس پیٹیوں کا آپ کو نہیں پتا مولانا کہ گھس پیٹیوں کا خطرہ یہی سے ہے دشمنوں کے حملے کا خطرہ یہی سے ہے لہٰذا انتظام اسی لئے تگڑا ہے غور کریے دفاع اسی لئے تگڑا ہے دفاع اسی لئے تگڑا ہے بھائیہ یہی جواب ہمارا بھی ہے ہمیں اپنے ہر امام سے برابر کی محبت ہے لیکن علی والے بارڈر پہ کچھ انتظام تگڑا ہے یہ علی والے بارڈر پہ ہر امام سے برابر کی محبت ہے لیکن علی والے بارڈر پہ ہمارا دفاعی انتظام بہت تگڑا ہے اس پہ کسی کو نہیں آنے دیں گے محسوس کریے اس پہ کسی کو نہیں کسی کو نہیں کہا مطلب کیا میں تو جا رہا تھا رانہ سینجنگے میں نے کانتھے کے اوپر ہاتھ رکھے کہا مولانا قریب آئیے ایک بات اور سنتے جائیے کہ یہ ایسا کیوں ہے اب سمجھ یہ فاطمہ کو یہ ایسا اس لئے ہے کہ اگر ہم نے پاکستان والے کو بچا لیا تو چین والا خود بخود محفوظ شیلنکہ والا خود بخود محفوظ پاکستان والا یہ سارے بارڈر اپنے آپ محفوظ ہو جائیں گے اپنے آپ محفوظ ہو جائیں گے اے عزادارو چودہ سو برس سے یہی تو کر رہے ہیں کہ جس کے لئے آپ نے علی کی ولایت ثابت کر دی حسن کی ثابت ہے حسائل کی ثابت ہے کازیب کی ثابت ہے اماد مہتی کی ثابت ہے فاطمہ نے اسی بارڈر کے تحفظ کے لئے جان فاطمہ نے کہا دنیا کی ساری شئے ایک طرف علی کا دفاع ایک طرف کائنات کچھ بھی کر لے علی سے فاطمہ کو موڑ دے یہ فاطمہ نے ہونے نہیں دیا ذہن بشر کو ذہن بشریت کو کائنات کو پوری دنیا کو فاطمہ کہہ رہی تھی کہ بابا کا جانشین نیفس ٹو پیغمبر ذاتِ علی ہے یہ فاطمہ کا کردار ہے کہ اپنی زندگی فاطمہ نے اسی دو پہرائے پہ گزاری ہے بابا جب تک آپ ہیں فاطمہ کی ساری محنت ساری کوششیں یہ سب کچھ بابا آپ پہ قربان ہے تب ہی تو پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہ اور جب بابا چلے گئے تو ایک لمحے کے لیے فاطمہ نے کہا بابا جا تو رہے لیکن تکنا زجان جائیے پسلیاں ٹوٹ جائیں گے ہاتھ پہ تازی آنے تو لگ جائیں گے لیکن علی کا ساتھ جھوٹ اسلام علیک یا فاطمہ تزہرہ یا بنت رسول اللہ جزاکم اللہ کیا جزا دی امت نے جو ذات فاطمہ کی کبھی نہ بولی جب امت نے دنیا نے اس کی زبان سے کچھ سننا چاہا تو جانتے ہیں کیا آواز تھی سبت علیہ مصر جزا دی فاطمہ نے کبھی کچھ نہ کہا بابا فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے علی نے پوچھا سیدہ کچھ خواہش ہے آواز دی اے علی آپ سلامت رہیں اے علی جانتے ہیں ازاز کو کیا کہنا پڑا سبت علیہ مصر اے بللو انہا سبت علیہ اے علیہ مصر اے علیہ اے علیہ جزا کم اللہ خدا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے سید شہدہ کے میں کہنے والا تھا لیکن اچھا ہوا کہ رات کی تاریکی میں اے ازادار و یقین جاننا کابوت اٹھانے کا صحیح موقع یہی ہے جزاکم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں سیدہ دعا دیں گی رسول دعا دیں گی اور آج ایک ذات اور شامل ہے ندی کا کنارہ ہے فراز عباس کہہ رہے ہوں گے اے میری امم آپ پر ہمارا سلام نہیں مجھے موقع میں آپ سے اجازت چاہوں گا سپانچ منٹ کی یقین کرئے پھر اس کے بعد تابوت برامد ہو جائے گا آپ نے سارے مسائب سن لیجئے لیکن میں احساس کے دو فقرے کہوں گا اور اس کے بعد پھر تابوت کی آپ زہرت کریں گے جیسے چاہیے پرسا دیجئے گا لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تابوت کی زہرت کریے گا تو بڑے آہستے سے ہاتھ رکھ کے کہیے گا بی بی معاف کریے گا رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم ہے ارے جو چل بسے تو یہ اپنا صلاب آخر بی بی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے میں مسائب زیادہ نہیں پڑھوں گا میں نے کہا کہ میں احساس کے دو فقرے پڑھ دوں اے ازادارو یہ جملہ سن ماں بہنیں فقرہ سن رہی ہیں آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو کہ علی نے رخصار پہ تمہچے کے نشان دیکھے تو آواز بلند کر دی ہائے سیدہ نہیں ازادارو ایک جملہ کہوں میں نے یہ جملہ آغے پناہیان سے سنا تھا ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں کہنے لگے اے میرے شیعوں اے بزرگوں اے نوجوانوں سیدہ پہ روتے روتے جب تھک جانا اور ایسا لگے کہ نہیں رو پاؤگے تو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلوں پہ رکھو جانا لگے اے مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلوں پہ باؤ رکھو اور باواز بلند کہو یا زہرہ یا زہرہ جزاک اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ لیجیے آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو کسی نے تازیانے مارے کسی نے تماشے مارے اے ازاداروں ایک بی بی آگے پناہیان کہتے تھے کہ ایک شوہر اور بی بی اور اس کے تین بچے گھر میں رہتے تھے ایک دن شوہر کو غصہ آ گیا بی بی کو اس نے دو تماشے مارے خدا لانت کرے اس شخص پر جو اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے اللہ نہ کرے کوئی اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے اس نے اپنے بچوں کے سامنے دو تین تماشے مارے اس کے بعد گھر کے باہر چلا گیا شام کو اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا گھر میں آیا ہاتھ کو جوڑ کے کہنے لگا ماف کرنا خدا کا فاسطہ آئندہ نہیں ہوگا بی بی نے ماف کر دیا اور اس کے بعد ماف کرنے کے بعد ایک فقرہ جو قیامت کا ہے ایک فقرہ کنارے میں بولا کے کہا دیکھئے آپ کو غصہ آیا ہمیں مار دیا میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کام نہ کریے گا کبھی پھر غصہ آ جائے اور اگر آپ مارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو بچوں کو پہلے ہٹا لیجئے گا نہیں پہت سکے بچوں کو ہٹا لیجئے گا کہا کیا ہوا کہ جب سے آپ نے ان کے سامنے مارا ہے تب سے میرا بچہ سہما ہوا اے آزادارو ہائے رے سیدہ حساب حساب زینہ لیجئے تابوت قریب ہے نکالے والے آمادہ رہے ہیں آخری فقرہ تابوت کی زہرت کریے گا جب نکل جائے تابوت میں آخری فقرہ مسائب کا اور تابوت کی زہرت کریے گا سارے مسائب سن سکے اے آزادارو سنا آپ لیں تابوت حسن کے سامنے نہ مارے وسیعت ہو گئی علی رات میں کفن دی جئے گا اے میرے علی رات میں دفن کی جئے گا فلا فلا کو نہ بلائیے گا ارے قیامت آ گئی سیدہ اس دنیا سے گئی علی نے قریب آ کر اسما سے کہا پانی دو پانی غسل دیا کفن پہنایا اے آزادارو فاطمہ سب جگہاں پر لوگ زہرت کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں اگر ماں چلی جائے علی نے بندے کفن کھول دیے فاطمہ نے میں روایت سے جملہ پڑھ رہا ہوں علی نے کہا حسن امہ کی زیارت کر لو حسین امہ کی زیارت کر لو روایت کہتی ہے کہ دونوں بیٹے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے امہ جا رہی ہے نانا سے کہیے گا آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے نہیں تابوت آنے والا ہے سنیے گا میرا اس کے بعد کا آگری فغرہ اور تابوت کی زیارت اے آزادارو فاطمہ نے چیسے ہی سنا بی بی یتیم کا لفظ آیا سیدہ نے دو ہاتھ بلند کیے اے حسین اے حسین بچے لپتے نیتا آئی علی ہٹا لو خیامت آ جائے گی اے آزادارو تابوت اٹھا مدینہ کی گلی میں آواز تھی یا زہرہ یا سیدہ یا فاطمہ آئے رہے فاطمہ اے بی بی ہمیں معاف کریے گا اے بی بی آئے End Als 싸un آئے 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 ملتا ہے ملتا ہے آپ اندر آجائیں آپ اندر آجائیں آپ اندر آجائیں آپ اندر آجائیں جو ہی مر گئی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا کیا گزر گئی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا کیا گزر گئی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا حال کیا ہوا ہوگا کیا گزر گئی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا کیا گزر گئی ہوگی کیا گزر گئی ہوگی دونوں بھائی زینب کے غم زدہ ہوئے ہوں گے حال سیدہ سنے دونوں گر گئے ہوں گے لادلوں کے کانوں میں جب خبر ہوں گے ہوں گے حال کیا ہوا ہوگا کیا گزر گئی ہوگی ہوں گے سر جھکائے زینب کے غم نصیب روتے ہیں ہوں گے عشق خوار کے غم میں جان اپنی کھوتے ہیں ساس ان کی صدمے سے بس ٹھہر گئی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا ہوا ہوگا یا گزر گئی ہوگی ہی وقت غسلی ہے دھری کا قلب ہو گیا بے چین چیک کر اچانک سے رو رو دیئے اب حسنین پسلیوں پہ زہرا کی جب نظر گئی ہوگی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا آخری بن سمات کریں حضرات کیا کیا گزر گئی ہوگی مصطفی کی امت نے ایسے ظلم اڑھائے ہے مفلسی میں ذہرانے تازیانے تازیانے کا آئے ہے آئے قلب احمد پہ کیا گزر گئی ہوگی حال کیا ہوا ہوگا کیا گزر گئی ہوگی حسین 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 بنت رسول اللہ السلام علیکی یا بنت نبی اللہ السلام علیکی یا بنت حبیب اللہ السلام علیکی یا بنت رسول رب العالمین السلام علیکی یا زوجتہ لی امیر المومنین السلام علیکی یا فاطمت الزہرہ سیدت النیساء العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولا یا با عبداللہ الہسین اسلام علیکم یا ابن فاطمہ الظہرہ اسلام علیکم جمین دست شہدہ کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولا یا غریب الغربہ اسلام علیکم یا معین الزوفہ والفقرہ اسلام علیکم یا شمس الشموس اسلام علیکم یا عیوہ النفوس السلام علیکہ یا مقیس الشیط والزوار فی یوم الجزا السلام علیکہ یا سلطان الارب والجم السلام علیکہ یا ابا الحسان یا علی بن موسیٰ ایو الرزا روحی جس من لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا مولانا ایساہ والاسر والزمان علمان 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 السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریق القرآن السلام علیکہ یا امام زمان نحاض اجلاللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورت وجالنا من آوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نارہ حیداری نارہ حیداری اللہ اللہ